ہمارے نئے سیگمنٹ میرا بچپن میں جو پہلے میمان ہے وہ ہے سردار کمال صاحب اسلام علیکم جی بسم اللہ والیکم اسلام سردار صاحب تسی آئے بیڑے چند چاڑے پہ ہے بڑی مہربان ہے تو آڈی بڑا اچھا پروگرم شروع کیتا ہے میرا بچپن تے میں تے بچپن چیئے ہیں میرے کو میرے بچپن نہیں کلا پوچھنی ہے دوسری چونکہ سیگمنٹیز ہنڈا ہے کہ تسی ماشاءاللہ سپرسٹار ہو ٹیلی ویژن ہوئے سوشل میڈیا ہوئے فلم ہوئے سٹیج ہوئے ملکوں بار کوئی ملہ لگا ہوئے تو اسی ہمیشہ پاکستانی ثقافت دین و مہدگی کیتی ہے اور اللہ پاک نے تنوں ایک بہت وڈے مقام کے پوچھایا دیکھنے آج جیسی او سے سردار کمالوں نے مل رہے آج جیسی او سردار کمالوں نے ملانگے جیڑا اس سارا مقام حاصل کر رہے ہیں تو پہلے سی بلکل صحیح بلکل صحیح آج میں بھی میرا خلق کے کافی سال ماہ تو اس سردار کمالوں نے ملانگا ہے ہاں جی بلکل صحیح اس سردار کمالوں نے جنہوں میں تے جاننا ملیکن اے ویورز نہیں جان دے ٹھیک ہو گیا حسین صاحب میں اس میں جان دے ہی ہو کیونکہ میں مہا پہ دا کلا کلا پتر بڑی امن تا مرادان پتر بڑا لارلہ پتر اور چودریان دا خاندان حویلیاں ڈیرے ہیں گجر برادری اب بھائی دی میرے نے کوئش تھی کہ میں پڑا میں اتنا پلوان بن جائے اچھا وہ خود بھی پلوان سا تے سیت میری اینجسی کے تھاکرنوں کو پیجاب باری تولو مطلب تو اس تو بات تینک باری نچوڑ لو نچوڑ لو تو میری اہو جی سیس ہی ہو پھر چانڈکے سکنے پا دے سکن تو بات دی جڑی سیت ہوتا دی سیت میری اس طرح دی سیس ہے میں کہنا کہ میرے والد صاحب نے بڑی کوشش کی تھی میں تغڑا کہ تغڑا ہو جائے کس طرح کے نا کہ وہ خودا سے کہ مجھا ہون دیا سا نا پڑے کو تو وہ کہن دے سا نا ایک تھانڈ کٹے دا دے کو میرے پوتر دے اچھا ٹھیک کہ تو میں چوری چوری اپنے تھانڈ بھی جڑا سی نا دو دالا وہ کٹے نو پیادنوں نے کہا یار تو پیلا ہے تو کٹے میں نو ایک پرادی نظر نہ بہہ دے رہے نا ٹھیک ہے تو وہ خواہش ہونا دے کہ بھائی کہ سا نا تان پر آئے تو بڑی خواہش ہے بھائی دے کہ بھائی پلو آن بڑا تو وہ پر عجیب جیب شرطہ اب بھائی نے لا دنیا میری لیکن اللہ دا ایک کرم سی کہ وہ دو سا جڑا نا سا نا دی چیز دا میں نیسی پتان دا کہ سا کیوں دا ہے وہ سا چڑ دے نہیں سی اکتے چھولا سا جس میں اس طرح دا سی تو وہ بھائی نے کی تا کہ جی عجیب شرطہ لا دنیا تو وہ ٹھڈھی و graftی سا بھائی کچھا والی دنیا چیکنش کریں گے کہ میرے پکو کچھ نے اسی خواه Albanہ اسے پوڑی دے کچھ سا جرہ اوج دے اسء پکو، کہ میرے گی rewarding اسے پکش رُسی سے موٹا enforced وہے پوڑی ای بہت سا کرد وہیں ہاتے پس والی کچھ میں دے کچھ سا موٹا بھی، بھائی بھی teman رکی بھی دے کچھ سا جھ پکی خواہ 이게 وطر پٹہ دے'dہ کروڑی دے نال دوڑے گا کہ کوڑی تو تیز میرا پتر دوڑے گا جو کوڑی دوڑے گا جی تو مینو نہیں پتا مکام آگیا اور دھن آگیا شارت اللہ تو پتا لگے کہ جی کوڑی نل میری دوڑے اچھا ٹھیک ہے جی تو کوڑی دوڑی ہو دروں میں دوڑے ہیں تے اللہ جانتے ہیں کہ میں کوڑی توگے لگے ہیں اچھا شارت جاتے گیا میں اچھا بہنی گود ایکسپیریمنٹ بیٹھتے ہیں انجھوئے ہیں چلو جی ایک شر جید گیا اللہ اللہ کر کے تھے نال انہوں نے مینو کہنا یار کوڑوی کھاوی ٹھیک ہے جی کہ دوپیران کرمین دیں دوپیران دیں ہوتے کورڈی دا میں رکھ لڑا پکی سولنگ لگن دا ہوتے گٹے چھ لے گئے کوئی نہیں انجھو اندھا ہے خیر تگڑا آتو پلوان مڑنا ہے نمبر میرا کتھے پلوان پلو اندھا گو رادا سی اس گلدہ پتہ نہیں سکی میں شاید اس فیلڈ چاہنا ہی یا نہیں آنا وہ جی اکتے کوڑی کو جیتے اللہ اللہ کر کے جی ایک دن پتہ لگا منور نے پھر کوئی شرط لانی میں انہوں نے پتہ لگا میں دکان جیتے دو دیدہ سیم ماما محمد سیم سب اللہ انہوں نے جنرل سیم کرے ٹھیک ہے جی بڑے اچھے ایک اسی گل فیصلہ بات دی سنا ہے جی فیصلہ بات دی آپ نے بچمن دی کال سنا رہے ہیں تو میں نے کرو بلایا گیا میرا بھائی ہوتے بیٹھے سندھے بڑے بلٹوئے چھونا رہے ہیں دو د پایا ہے دو دنگیں نہیں ہلا آرہے ہیں تو میں انہوں کہا رہے ہیں بیڑا یہ آرہا اے پی کھا تھوڑا یہ دو تو میں تھوڑا یہ دو پیتا ہے کہ گرم ہے میں خان جی گرم ہے اچھا کوئی نہیں ٹھڑا ہوئی دا پھر ایج کر کے ہور پہ آیا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جدو دودھ بکیا تھے میرے بھائی نے وہ لٹویا ہے یا تھلے مارا ہے کہ آہ منور میرا پتر چھر جت گئی پتہ لگا تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے دو کلو دودھ پیا تھے اچھا کہ دو کلو دی شرط لگی اسی اوستوباد میری طبید خراب ہوئی کہ میں دو کلو پی گئے اچھا سون کے پین دے یا نہیں بھی پین دے یا نہیں مطلب انہوں نے پیا تھے پر انہوں نے ٹیکنگل طریقے نہ دیتا نہیں اببا جی سچے سن انہوں نے پتہ کہ پتر میرے دا میرے دا برداشت کر دا لیکن تسی سن کے خوک زدہ ہوں دے وہ عجیب شرطہ ہوں دیتا نہیں اور منہوں میں ڈریا رہے نا آروے لے کہ یا اللہ کوئی اببا جی کو ایسی شرط نہ رہ دیں ٹھیک ہے جی گھڑی دا نما مارڈل آیا کہ ان کے اتنا تو اڑے نہیں یا میرے مونڈ تو لگا آکے بیکھو میرے مونڈا لفت دانی ٹھیک ہے وہ ایک دن جی ساڑے پچھلے پاسے اپنے برادری گھجر برادریان دیتا تو انہوں نے دیکھ ملا آزم سے سارنگ اوڈا نا سارنگ سارنگ اوڈا نا تے چھگا تغڑا سی وہ تغڑا کی میں دستا کہ جی میں تسی لکی ڈیر صاحب نے بیکھا ہے لکی ڈیر صاحب نے تغڑا کرلو اور تر رانگیں بھی اس طرح نہیں وہ بے ہفشی شوٹی دیا ہے وہ پتا ہی لگا کہ جی اب بے میرے نے جی وہ گلو ہی تو نے کہا میرا مونڈا بڑا چھوڑا ہے میرا مونڈا ہے جی وہ گلہ گلہ چھے وہ سارنگ نا میری کشتی پو آتی اچھا وہ سارنگ جدو میں ندر آوے تو سارنگ میں بے کوریاں پاوے تو میں وچو مرے آیا جاماں ایدنا کھڑا میں کی کراں گا یا اللہ ٹھیک ہے جی پی وہ میرا مرے کہ جی تے ٹالیں گا تے کارا جی جے ٹا ٹہی ہے تو تو ہر کا نا ہے جو میں دا دن مکرر پایا کشتی دا ٹھیک ہے جی وہ سارنگ تے جو پچھلے پاس عوامت نا میں اکلا پلوانا در لوگ ہیاں گا کہ یہاں رہے دنہ کھڑ لے جاں گی تو میرے نل کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے جی او پلوانا در جاتھا جاں گیا تو میری ماں جیڑی سے او کہی جی میرا تو موڑا مروا دنہ ہے میری پیونے تو میں موڑا ہوں گا نی کوشن دنہ ترے موڑے نو کوشن نہیں کوشن نہیں جی میں مسجد گیا دعا کتی یا اللہ میں ہمیں اس کابل تنیے گا کہ میں اوٹاالا ماں تو نیدہ بین کارتیں بڑن نہیں دینا لوگ جی چلے گے جی کشتیاں شروع ہو گیاں پہلی کشتی پہلا گجرک ٹٹھا ہے میں کہا ما شا اللہ ریت سونے شروع ہو گی دوسری ویری شروع تو تیسری کشتی میری سی آگے کشتی چی او جی میں تو دوسرے کے سا نہیں سی چڑھ دا اوہ تگڑا بہت سی اوہ میں دے ہتھی نہیں سی چڑھ رہے اوہ جیدر کرے برحلو تگڑا ہے نا سونے منہیں کوری پھڑ لیا پھڑ کے تو انہیں منہوں نے اپنی آگلا پا لیا اپنی آگلا پا گے تو اوہ منہوں کھاڑے دے بیچنا پچھو گوڑا مار رہے اچھا مٹی میرا سیر ہے تے اوہ مٹی میری اکھانچ پہیئے تے اوہ دے بیچو میں مٹی تھرو ہے جن کر کے اپڑے بینو بکھا ہے تے میرے اببینے منہوں کیا کارنا آئی ہے جن کر کے آئے جنٹ آیاں کارنا آئی ہے جن منہوں نے اوہ ماناتا ہے جن میں نے اپنے بیدہ کیا تھے اوہ در اوہ اڈا تکڑا منہ ہیں وہ پورے کھاڑے جن میں کو تین کی چکر آئے ینے تکڑے گے چی وہ جو دہوں نے سا چڑے دے انہوں نے نے آپ نگیں میرے ایتھے سوٹی گے وہ جو دہوں نے سوٹی دے میری خوفنا دے ایتھے آتھے پاکے گے اچھا وہ دو ہاتھ پاہن دے دے سی منہوں نے سمجھا گیا کہ بڑھک جی بھجیے تے کھاڑے دے پنگڑے پہ رہے ہیں تے منہوں نے پتا کون ٹٹھا ہے کنیٹا ہے تے منہوں نے موڑے ہندے چھکیا میں نے پتا لگیا جی مہٹ آ لیا ہے اچھا ہے وہ کتے اتو نہیں تھلے دے گیا تو وہ دے کھاڑا لگی تے پنگڑے پہلا پہ او اس دورت میں نے پین تیر پہ یہ کھاڑے چھوئے جی ٹھیک ہے جی کار آ کے میں اب آئی دن میں خیلے دراغ میں نے سامنے ہوگا میں نے کہا میری پہلی اور آخری کشتی سی اے پیائی توڑا لنگوٹا ہون کے اندر دے میں کار چھڑ جائے میں ٹھیک ہے اپنوانی دے میں اس طرح توبہ کی تھی اچھا اچھا بیلکوٹ ایتو پیسے وہ جسنا فلمی سیکنس نے لی ہاں جا 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 کہ وہ بلکل ایک طاقتور بندہ اور ایک بلکل بلکل فزیق دا بھئی اصر صاحب کئی باری اندھو ہے کہ گلتی ہو جائے ساڑے کو گلتی نہیں کیونکہ فلم میں ایک کیا ہے اب بھرنو پتہ لگے اب بھرنو مار رہے ہیں دو ہی سارے کہ وہ جو دو منو سمجھے کہ اب بیدہ ہاتھ سے جوتی تک جہنے اللہ دی رحمنا میں ایک پیر بنے رہے تھے دھوڑا چھاتے تھے تیجہ کے ہی دکار اببہ میرے صرف انجی بیدہ تھے جو گیا ہی ہے دی اکی میں پھڑا کرے وہ ایک ور اسے طرح میرے کو گلتی ہی اببہ میرے اگلے بندے روازی کہتا ہے یوسفہ پھڑی ہے نو تو انہیں کمانڈر رکھے تو وہ بھی نصیح تھے میں فلم ہی سیکھتے میرے ذہن چھے لالا صدیر دیاں فلم آ رہی ہیں نے کہ نس کے کوڑھتے بھائی اندینے فلمہ فلمہ ویکھڑا پہتا ہے وہ دروں یوسف نصیح تھے ادھو پیو تو میں ویکھ رہا ہے میں ایسا انٹرہ چھا اچھا تو میں اٹھو اچھال مارتی اچھا میں ٹو اچھال ماری تو میں اپنے پیونو بکھا انہیں خدیات رکھ لیا تو اوہ میں گیا نکل کے نکل کے پیونو میں رہے پیچھے میرے اگلوں نے کوئی تھوڑا فرق رہا گیا کہ ادھو انہوں کو ساتھا ٹھا عورتانا بزارتوں آرہی ہیں سعودہ لے کے اببہ انہیں جتی ماری میں انہوں بغاتی تو وہ جتی پھڑ کے میں اچھے تھے الٹ بازی لاکتے ہیں چیز نہیں مارتی وہ عورتان نے میرے پیونو پھڑ لڑا تو وہ موڈا مارتا ہے ہائے ہائے لوکو اس پاہی نے موڈا مار دا میرا پوٹر بے پوہنے تیرا پوٹرے تو مارتا ہے تھوڑی جگہ لب رہے گی میرا پیونو پڑے ہوئے تو میں دھوڑ کے نکل دا وہ کہہے رہے ہیں پاہنے پتہ ہے کھوڑے بڑا پھڑنڈی ہے میرا پوٹرے وہ کہہنے پوٹر ہے ہاں ہاں پائی تو جتھی ماری منڈا پھڑ گیا تھے ہلا کہا جانکر کے سپیس بھیلی تو میں اوہت ہوں پھرتی کہنا ہوں کون پھڑ کے دے گا چلا یہ اچھا یا سردار صاحب تسی ایکٹر بان کے فرما جسر دی تاڑی دوڑے تسی چور بود اچھا 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 اس گال دی رہ ہندہ کدھی کدھی ایساس ہندہ کہ کدھی ان ساڑے پیسے نکل جاندنی سمٹیم پرس شود ہے کہ یار کنے کڑے نہیں اچھا ہوں کڑے نہیں وہ میرے دیکل دانہ دوڑھنی ہوں دوڑھنی ہوں دوڑھنی ہوں دوڑھنی ہوں دوڑھنی ہوں کہ میرے بائی پھڑا آد می ساڑھنی ساڑھنی تو وہ گوثریج پیسے رکھ دے اساڑا گوثریج پیسے تک پھر باہر تو آپ پیسے گنے نہیں ساڑھنی وہاں رات نوکمیز لگے گرگر رکھنی ہوں تو میں بیل کو ریڈ دیاں ریڈ دیاں تھلے جاناں گوثلی باہر کڈ دیاں جننے ہیں نیرے چاہتے ہیں جن پیسے ہیں میں کڑے کے لائنے ہیں انہوں نے پتہ نہیں سندھا ہے وہ جو دو میرے کو کڑ دیاں دیاں میں کڑ دیاں میں کڑ دیاں میرے پورے ہو رہے ہیں وہ ساپورا ہو رہے ہیں یہ کہ گیون ٹیک ہے اچھا سردار صاحب والا صاحب چونکہ چودری کمال صاحب ٹھیک ہے نا وہ زیادہ محبت ہوں دی باپ دی اور باپ جنہوں نے سخت طبیت ہوں دی لے تاکہ بچے تھا مستقلی نہیں سخت طبیت بھی نہیں زیمینہ سخت طبیت بھی نہیں لیکن وہ ٹیک کیا رہی کہل وہ سمجھنچ دیر لگی سمجھنچ دیر لگی بلکل اگزیکٹلی کہہ رہی وہ چکو ایک ہے ٹاپک ہے اسی انہوں نے ایدت ہی دیننیا چلو کیونکہ والا صاحب دا ذکر ہویا اور والا صاحب نے ناسکے مگر تانو پھڑیا ایسا رہا مزیدہ ماں جی چونکہ وہ شفیق صاحب میری انہوں نے بہت زیادہ جاننا سکا رہتے بلکہ میں نے تیر روٹی دے نالو سپیشل ہو ہم یاد دیسی کی ہو دی جدن تسی جانے ہو دنو سپیشل کی ہو نا علم دن دا ذی تو میں آج جان کے چھیڑ دے مکھڑا جکی ہو گی تے نہ آتے وہ خسن پوتا ہے نا یہ کیتہ ہو دا ہے کیتہ روٹی دے نالے ٹھیک ہے اچھا تے میں چاہتے ہیں کہ انہوں نے اینہ سادھیاں شرارتاں چھو ماں جی تا کیسی کہ انہوں نے بچان دے سن سیف کر دے سن یا وہ ڈاڑ دے سن یا کی کر دے میں کرنا کہ ظاہر ہے کہ اب ماں ہے نا انہوں نے ایک دو پینٹوں بات اب بایروں کہ بس کر دے نا مار دے نا کی کرنا میں سمجھا لے اور ہمیشہ فیور ماں تھے فیور ہی کر دے نا تو بڑی فیور زندگی چھے میں بلکہ اچھی کال لے کیا جے ساڑا ٹوپاک ایسا ہے کہ میں چوری کام کر دے رہے ہیں جو تم تھیٹر شیٹھ رہا کہ چوری کہ پتھانا لگے امینوں نے پتھانا لگے چوٹ بول لے ہیں کہ امینوں نے پیسے دے تو میں باب ڈاچ لگ رہے ہیں حالانکہ امینوں نے پتھا ہے کہ پڑے ہی نیو ہے تو انہوں نے پھر میں بچانے پیہ دے دے اچھا پتھا لگے جا ٹھیک ہے کہ اس باننے انہوں نے پیسے لائے خالسلی موڑا صاحب اللہ انہوں نے زندگی سے تندر اسی دوے تو وہ تو میرا کوئی ڈانا لانے سے تعرف تو انہوں نے کہا پیسے نہ انہوں نے دراما نہیں کری تو میں خالسلی موڑا صاحب تاڑے پیسے میں نے آج راتی دے دے دیں گا وہ میں ٹیپر کر چکی دے بری ماں کہنے کہ در میں خراب ہوئی ٹھیک رہا چلا اچھا تو سدھے لوگوں نے انہوں پتھا ہے کہ خراب ہوئی یعنی وہ جا کے میں ویچ کے تو خالسلی موڑا صاحب تاڑے پہے دیتے اچھا ٹھیک ہے جی گل بھا پوری گل بھا ٹھیک ہے جی وہ خالسلی موڑا پہے دیتے بچ خالسلی موڑا اس گل بھا کو دس پندرہ سال بعد پتہ لگیا کہ وہ جڑے میں پیسے دیتے سی وہ دو میں ٹیپر کارڈ بیچ کے دیتے سی وہ خالسلی موڑا کار ہو دری سی وہ ایک دن آئے رہے گڑی میں انہوں نے گڑی بیٹھو میں ہے بچے اللہ میں ڈیک لیا نا ایک بڑا خوبصورت جی ہے تو پسند کر وہ سب میں ڈیک پسند کی تھا وہ نے کہا سپیکر ہی ہو دن لے بہت چھ پسند کر میں سپیکر ہی ہو دن لے بہت چھ پسند کریں اچھا کوئی اسٹا میں اسٹا بھی لیا نا میں خمینوں نے دے پتہ نہیں توڑے بچے کی سون دے یار تیرے میرے بچے موڑے جو تو سونتا ہو ہی ہو سوندے اچھا جوئی اسٹا میں اسٹا بھی لیا لیا انہوں نے پیسے پوسے پیک کی تے گڑی جو ڈیک شک رکھیا تے میں خمینوں نے کارلا دے بڑا میں جانا تے او کار گڑی لیا گے آئے نا تے اوہاں آکے وہی انجی پیار آگے دودھ پتی پینی ہو رہا نہیں تے یار کھانے دا ٹائم ہے تو کھانا کھالا نا تے او کھا کھوکے تو میں نے کہا دے ڈیک گڑی جو لوالا ہے میں میں ڈیک کو لوالا ہوں میں خود تو بچے اللہ لیا ہے کہا دے میں نے کل پتہ لگیا کہ تو ٹائم ویچ کے دور پیسے دیتے سا اوہ مائی گاڈ اچھا ہوئی چونکہ بہت خالہ سلیم صاحبی بہت پیارتا ہے تو ٹائم ویچ کے پیسے دیتے ساں میں نے پتر میں نے کل پتہ لگیا تو میں نے ڈیک لیا گیا نہیں دے سکتا اور میں خالہ سلیم وقت لیا گیا کہا دے نہیں اے نیوڑا میری رون سکول ہی نہیں ملنا تو ٹائم ویچ کے دیتے سکتا ہے تو ٹائم ویچ کے دیتے سکتا ہے چلو اے ویک اچھا میں آنا چاہتے ہیں چکے جو تردیش دا گردہ سی رہی ہے کہ اپنا ماجی دا جو گل شروع ہوئی سی کدھی ایسا تسی محسوس کیتا ہوئے کہ جو تردی روت تردب گئی ہوئے مہاں دے اس پیار نوکے کے جو اللہ پاک نے ہر مہاں دے اندر رکھے آئے تے تاڑھنال کوئی ایسا کوئی واقعہ کوئی ایسی گانا سب میں ارضے کرنا چاہتا ہے کہ جدو ایتھا لہر جانا سب میں کدھی امین فون نہیں سکیتا کہ میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اور اللہ شاہد ہے کہ جا کے انکر کے گڑی سی تے ٹھیک ہے گڑی نہیں بھی ہوندی سی تے میں ایک دروازے دے باہر جا کھلوتا تے دروازہ کھول جانا سی اور پڑا 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 تے میں کس طرح کس طرح طگیب transition کھانے ملگ گا جاتاں تا باہر کھڑا ٹھیک ہے وہ جتو فوت ہوئے انہیں اونے SpanishFوت گی تو بھاڈ میں گیا تھے گڑی سے جا کے تے میں بیلہ دے رہی ہاں تے دروازہ نہیں کھلوے پڑا پڑا جائے ٹھیک ہے جی تے میں فر بہر تھڑی تے میں روڑھا پڑا پڑا میں کہ ہاں یار ماں آمر گئی کہ جی تو اے ماما جیڑی اندیا نے اندر کوئی ایک پتہ نہیں کی ربت ہے یا کی اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے تو او مام بس میں کیونکہ میں تھے لہوری کام کرنا پہیسا ہوں تو میری سیسٹر دے فون آرہنے امی دی تبیہ نہیں ٹھیک آگئی امی ہے جنہیں امی ہے جنہیں تو تقریب انہیں کہ امی جی اللہ نے پیارے ہو گئے تو او میں جدو پہنچے ہیں بارش پر بڑی شدید پیاری اسی کارگیاں ہوں تو میں جا کے سرانے دیکھ رہتا ہوں میں جا کے امی انہیں نے اکھ کھول کے میں نے آگئے ہیں کہ آگئے ہیں پوتھا اچھا اللہ بس مرتھا ٹھیک ہے جی جتھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ افوت ہو گئے نہیں میرے جانتے میری معنی میں نے نگل کیتی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ ماں دا پیار جنہوں پتہ ہی پھر کس طرح آگئے ممکن نہیں ماں ہو بے جاں پیو ہو بے پیو والے ساں میرے دیکھوں کیونکہ دستانوں میں جاں کافی سارا کشوں دا سی تو دیوٹی میری ہوندی سی کہ مجھے پانی تو پیانے پاندھا پاندھا بی وی مجھے تو وہاں کوئی موٹر شوٹر دا نظام سندل کا دپیران میں گیڑ کے انہوں نے درم پارکے پانی پیانے تو مجھے پورا درم پی اندی سی او بیچ میں اکھ جانے اکھ جانے میں اکھ جانے میں سنگل مار دینا انہوں نے ادھا پیتا نہیں پیتا انہوں میں اس طرح بند پاسیم تو والا سب جو شام نو آندہ دنسان تو وہاں کارکے ہاتھے دے اسے بیلی دو تیا ایک جگہ تے ہیں لاتراکے برنے رہے جاتے تو انہوں نے مجھے باہر کار ساری ہیں وہ ساری مجھے کارنے دنوں نے اتھا کھلوک بیکھنا ہے ساری ان پانی پی آئی میں گناہ ہانجی پی آیا سارے انہوں نے کھانجی پی آیا انہوں نے اتھا کھلوک بیکھنا چھا مجھے کھلوک بیک colum مجھے ہیں نیو خوشانیک سے مجھے تک قوم پی آئی کہ انہوں نے پیتا اسی تو پیتا تییا نگرہ نےوں نے نفرت nah کھر تھے اے یہ تُو نفرت کرنا آئی کڑا رکھا 쳤 li tropی وقت خرشتے ہیں اگر metaphhero کہ آئیے کہ وہ ہے کہ کتھ یک فائواہ نکھیں گے گے وہ صاری دیگل میں ان سے کردے گا وہ وہ junto سے کچھ کے لئے گا امرے والد میں ہے کہ اس حتی فائواہ جائے میں تواہر نہیں ہوا سکتے چلا گیا مرے والد میں ہے کہ یہ کیم ہوا ہو گیا میرا والد میں ہے پیلا جائے تو میں رویا ہی نہیں وہ اس دن میں جاگڑا ہے اس سے جڑی جاگٹی بننا جائے تو وہ دہتے ہیں لیٹے ہیں ایک ماجیوں ساتھ تھے اور پورا حوالی خالی کوئی ماجی نہیں ہوتے تو میں نے کتے ہیں پہنکھڑا دی باہد آئی ایک کولان تو کو دوسری دندگا لے ٹھیک ہے جی تو میں اسے حوالی دے فر اندر وڑا گیا تو میں افرر ہویا میں نے کہا یارو سمجھانے شروع ہوگی فوری سمجھانے شروع ہوگی کہ یار جو بزرگاں نے فرمایا نا یہ بالکل صحیح ہوں دے یہ دے تے عمل کرنا چاہیے وقتی طورتے یار لگ گیا یا بابا لگ گیا یا بزرگ لگ گیا کہہ رہے تھے اکڑی گا لے ٹھیک ہے اس کال تے عمل کرنا والدین زندہ سن والد صاحب پچھے پچھے تسی اگگے اگگے ماں نو کہنا انہیں وہی گل سچ سمجھ لینے اور زندگی چل دی رہی وہ نہیں نہیں چلے گے ہون کی ہون کی کچھ بھی نہیں میں کہنا جدو کہ تو پورشن یادا جاندہ نا تو پھر کوئی دل نہیں کر دا کسے پاسے کوئی روح نہیں لگ دی پھر کہ یار کوئی گل نہیں مطلب رشتے تھے نا سجھے خبے انسان دے کھلوتے نا اولاد ہے بیوی ہے سب کچھ ہے بگر او میرا خیال کہ او فیلنگ می گی او کس اچھے او فیلنگ می گی او دیڑی ماں پہ ہو چندی نا ٹھیک کر رہنے سارے کیر کر رہے اسی بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے جدنیا امان درنا ساڑکو ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طرح ہے حسن صاحب کہ والدہ نے والدہ دے گا لیا تھا کہ فیلم چوڑیاں لگی تے لوکہ نے کہا تیرا پتر فیلم چاہا گیا ہے تو کہ تے چوری جا کے می فیلم ایکھائی تے میں نے پتہ لگیا کہ می فیلم ایکھائی تے میں کار گیاں میں پتہ لگیا تو اس سین میں گئے ہو تو اگے میرے حاج و پوت دے خیار رشتے دارا جی گال دانا پتہ لگیا میں سین میں گئے گیا مہدو سارے میں گئی ہے فیلم ایک ہے نہیں میں گئی تے ہیں دیکھتے رشتے دارا جی پتہ لگا کہ مہدو سارے میں گئے میں سین میں گئی ہے میں خدا دے گا لگیا میں نے فٹی کہ میں نے پیہ دو تو میں نہیں دسا گا تو پیسے لیلا کہ شکر نہ کریں میں پیسے لیلا دھاریا میں بھرنا دس دے گا امی فردساں ایک گلی کریں میں سے دے پوڑھ لے لو پوڑھ لے لوگ میں اپنی ناننی تھی گلی جا دے میری ناننی نے بشیرہ فلپسی سلطان راہی صاحب دیا میں چھوڑا جا دے گا میں نے ناننی نے بانے نال لیا گانا سیکھنڈا ڈولنی نو دے جا بیر وے پیان پر آدھے سینٹیمنٹس دادی نو پر آ بڑا یاد آویا ریڈیو تے گانا سیکھنڈا فلم بیکنی وہ بانے ناننی نے چھوڑ سکھایا کہ بس تو کار جا کے آئے دسنا کسی ہو خالہ لگے بہرحال اچھا سلطان صاحب زندگی چل دی رہی ماں باپ اللہ پاک سب دے ماں باپ آمین سلطان صاحب اچھا سلطان صاحب شروع تو اس کام دا ان کو سرگل شروع ہوئی ہی چھوڑ کیا چوری کام کردہ رہا نا کافی ارسا چوٹ بولتا نا مینہ کہ میں یہ کر رہا کدھی یہ کر رہا کوئی پذیرائی نہیں تھی زلالت ہی اور اسی کوئی راہ اس سے نظر آرہا اوپر ایک دن میں پیار پھڑ لے میں خواہ میں کرنا چاہنا ڈرامیش کام کرنا چاہنا اونہوں نے اسی پتہ کھیندی پتہ منتے نہیں پتہ کی کرنا چاہنا اچھا جو بھی تو کرنا چاہنا نا اللہ سونا تلیچنگا کر دے ٹھیک ہے جی میرا خل کے او جلے لفظ میری ماہ دے سی اس تو بعد پھر میرا اللہ نے میرا سونے رستے کھولے اتنے سونا جو بھی توالے سامنے ٹھیک ہے جی میں سب رہا کہ وہ میری ماہ دے بھی دعا سی آہ بے شک بے شک ہے ماں باپ دیا دعا دیا چونکہ کامیابی دا راز انا دعا ماں تھی میں اتنے پیارے لوگ میں حسن صاحب فلم بڑا رہے سے تو اسی منڈا شرار تھی کہ فوٹو سر لگانا سی سیرا علپا رکھتے ہیں میں فون کیتا ہے دعا لی میں خبیلی دعا کر رہا میرے کو پیسے نہیں گئے کل فوٹو سر لگنا ہے اچھا پوتے انہوں نے کنی کل یاد رہی کہ میرے کو پیسے نہیں گئے تو میں دفتری ساتھ میں انہوں کو منڈا کر رہا تو والدر علپا رکھائی میں خبیلی والدر علپا رکھائی کیمیں آگے بھی میں آنن پاننن تھلے اترے ہیں امی تنال میرا پانچا شہزاد ٹھیک ہے جی دو میں ہوتے ہیں میں خیر ہے تسی کدھر کہنی پوتو تو کیا اسی نہیں میرے کو پیسے ہے نہیں تو میں ترہا ستی نہیں میں ترہا شہزاد میرے پیسے میں لے کے ہی ہیں تو فوٹو سیٹر لانگن جی سارا کام ہو گیا ہے اے فیلنگ کتھو آنی ہے اے کتھو لبنا پیار اے پیارنے لفظ ہیں اے ایسی فیلنگ ہے اے دیتے خیر ہوئی ہے کہ وقت توہے تے اگر نہ مکنہ لیا نے سندا صاحب میں در پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھی سٹرگل جدو آرٹس شروع کردہ ہے گو کے کرو تقریباً خاندے بیندے ہی لے سارے اور لیکن سٹرگل دے بیچے کو کارلے آنی فیور نہیں ہندی او فری کو اکھرے ٹائم شروع نہیں میں آنے بڑی محنت کی تھی الحمدللہ کیونکہ والے صاحب دے فوتو انتبا تو تمام طرح ساشاں ختم ہو گیا تھیک ہے جی او میں نے پھر ایک دن مری والدہ نے کیا کہ پتھم پیوٹرہ فوتو ہو گیا پیسے میں تیرے تائیں کو مگنے میں مرے ادھرے ساسوے میں آیا تائیں کو مگنے میں کہتی تو تکا کردہ نہیں اوس دن میں کرو نکلیا ٹھیک ہے جی او دو ستر پہ دیاری ملچ مزدور دی ٹھیک ہے جی میں ستر پہ دیاری دی کامتے چلا گیا ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے اللہ جنرسیب فرمایا میرے استاد مہترم صاحب محسن نزیر صاحب محسن دکھی ناسیو نادا اور بڑے ہی اللہ پاک دردر جنرسیب کرے ٹھیک ہے جی او میں بیلکل ہوں نے اپنے اولاد دی ترہ میں پھر کوئی مطبط ایسی کے تین تین مینے میں دن راج دانا کاری نہیں سے آنا اوہتھے مل چی کام کر رہے ہیں مل چی کام کر رہے ہیں اوہتھے ہی سو رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ جڑے پیسے ہوں دے سی میں اپنی والدہ نے جد دن کتے آ کر پڑا جنے نے پھر مل چی چل جنے نے ٹھیک ہے جی میند کیتی پھر میں مضبط اوہتھو پہلے بس کنیکٹری کی تھی فیصلہ بات کیوں اکھاڑا ٹھیک ہے جی بس تے کنیکٹر چلنا پہ کہ یار کم کرنا ہے ٹھیک ہے جی وہ ایک دن بھرات لیا ہے کہ پہلے میں پکھا کنیکٹر سا ٹھیک ہے جی وہ پھاسکی کھالے ہوئے چھے تو انہوں نے کہا کھڑا اگلے تیار کھڑا گے پہنے لوگ کھڑا پیچھے سیڈی نو پھڑکے تو پیچھلے تیار جو بجھے رہے چھے کھالے چھے باس نے کھلے کھلے کھالے چھے کھالے چھے ٹھیک ہے جی وہ سارے بھرات روٹی کھا رہی چھے ہندی آسان وہ دن پھر میں آ رادا کیا میں ہی آرکنیکٹر میں میں نہیں بڑھ سا دا پھر میں کمانیہ دا کام کرنا پہ ٹھیک ہے جی وہ گل کی تی دے کمانی ہوندی ساڑتے ہیں چھوٹے ٹھیک دی انہوں نے جنے انگے بندے سے انہوں نے چھاڑ دی وہ چھدی ہوتی وہ میرے اعتدوم آتاں تے مرے ہاتھ تے کمانی میں چیخہ مار رہا تو سمیجھے ہیں وہ کمانی چکی تو میرے بیل کو لاتے جیڈا چھلے گئے سم تو ایک ڈرائیور نے میرے آتا ہوئے کے تو انہیں بریک آل پا آتا ہے میرے فوریت آتا ہے او دن میں اکمانیہ دا را دا ترک کرتا ہے میں ہون میں اکمانیہ دا بھی نہیں سکھنا ٹھیک ہے جی پھر ویلڈنگ دا کم سکھنا پہا ہے اوہ ویلڈنگ دا کم کر دیں کر دیں ایک دن اوہ لائٹ اکھان پہا گی دو دن گلی پتی اکھان دے بنی پھر ویلڈنگ دے کم نو بھائی بھائی کیا ٹھیک ہے جی پھر ادر رنگباسٹری آنے پاسے آگے جی وہ رنگباسٹری چاہا کے اوہ میرے استاد بہت اچھے سم اوہ تھے میری فرس ملاقات تارا جوئے سبنا آئی اچھا اسے فیکٹری چھے ٹھیک ہے جی تے شوق میرا ایسی کہ میں جانا اس سے منتظر آنے پاسے ٹھیک ہے جی چونکہ میرے دوست جڑے سانو میرے بچمندے جی میں کہا اچھو خان صاحب ٹولک آلے ٹھیک ہے جی وہ میرے بچمندے بیلی سانو تے انہوں کو ٹولک نہیں سندھی تے میں پھر ماسٹر بھی بڑھ گیا ٹھیک ہے جی اچھا وہ ماسٹر بڑھ گیا سی تے تے پہنٹیزار میری پہہ لگیتے نال میں اپنا سسرن اچھو خان ہی رکھ لیا ہے کہ انہوں نے کہا یار یار میرا کٹھ ہی پھر دیرنے ہون ماسٹر دیکھ بڑی عزتوں دی جی جو جڑا سب تو اپر ماسٹری ہیں وہ فیکٹری دے مالک سنجی انہوں نے والے صاحب جدو نکل دے سننا انہوں نے اچھے لوٹا دے سنے میں واضنے ماسٹر آ اب لوٹا ہی پانیں بار دیں تو میں بزرگ سمت کرنے پر کے دے 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 دنے کوئی کہا وہ ایک دن اچھو خانہ میں نے کہا یارہ سیم تو ماسٹر ہے گا تیر کو پانی کیوں لن دے ٹھیک میں نے وہ دن ساس ہویا میں کہا یارہ ہویا آپ بھی پرس دے میرے کو پہلے دے میں کہا ایتو باد نہیں منگے گا وہ تو وہ اسے ٹیمنل نکلے دنے ماسٹر آپ پانی پار دی میں کہا چھا دی وہ ایک دن سوڈیم نائٹریٹ کلرچ پیندے دے ٹھیک ہے دنگے چھوڑے نا تے بندہ کہنے دا خارج پہ گی ترسکی ہی کے لوٹے ہالے پانے ہی سے سکتے ہیں کہ میں نے یاد آیا کہ کہ مسٹر صاحب کل کو پڑی باگ دیا ہے وہ جو تو واپس آئے نا تے وہ بڑے تکلیف سر میں کہنے دے مسٹرہ میں نہیں بایدہ کرنے میں ہوایا کیے کہنے میں نے کھرکو رہی ہے تکہہ میں نہیں سکتے ہیں یہ ہوایا کیے وہ تردف اندر دفتر چگئے نے پھر دو پھر دو بیٹا دو آگے ان کے یا رو اب بھائی نو کی ہو گئے میں کہنے دو پتنگ پانے چی کیسی میں کہا انہوں نے پی آوری گئے خود پار لے گئے کہنے کیمیکل پی آنے خدا نہیں خاصتا پھر نے کی پی آگیا لے آؤ لوٹا دے بارہ ان لوٹا لے اندر دے ایک سوڈیوم اسٹیٹ ہوندہ ہے وہ دنے تھنڈ پائیں گی وہ پھر باج میں اوپ آئے میں جاؤ جا کے وہ ساید ٹھیک ہو جی وہ پھر جدو آئے رہے دے کہنے تھنڈ پائیں گی وہ کو دسانگ دنے بعد اس گلدہ پتہ لگیا فائٹریز کی ارکت بینک کیتی سے انہوں نے بھلایا اندر کہ ماشر صاحب تو نہ پتا ہے تجھے کی ارکت کیتی میں ہم انہوں پتا ہے ہاتھ ملاؤں میں ہجانہ نہیں کیتی ٹھیک ہے جی وہ کم بھی چھڑ دیتا یہ راک ماشرینہ بھی چھڑ دیتا شوق ایدرہ دے سی اچھا ایدر جی تو تسی روح کیتا اس کام چاہ دی کہ اس روح کا رنچ اور سردار کمال یعنی کہ اسی ایتھے تک آین نے فار زیمپل کے جس لئے تاڑا لہور دے ویچر ڈراما لگا جنم جنم کی محلی چاہتا ہے ٹھیک ہے اس تو پہلے تسی ماشراللہ نام کم آ چکے اس وقت وہ جنی سٹرگل سی یعنی کہ آئیدے سردار کمال دی جس مقام تے وے ایدے پیچھے جنی سٹرگلے وہ کچھ سانو پیچھتا ہے جی میں آرز کر رہا ہے فیصلہ بہت چیتا میں بتا ہے کہ توسی بھی تشریف لیا دے سو ٹھیک ہے وہ تو تھیٹر شیٹر ساڈ آتے کود نہ رسی آرٹس کانسل ہی رسی اپنے ارودہ سی ٹھیک ہے وہ تھے ایک ایسی شخصی اسی جنی بہت شدید خلاف سنے درامے دے کہ دراما نہیں ہونے ہونے دے تو وہ دراما جو نہیں سی ہونے دے وہ اسی بھی کوشش کانے سے کریے وہ جو تو کتے پتہ لگے گی ادھا شو چلیا تھے پولیس پہ آگی ٹھیک ہے جی تو دراما بھی ہوتے تھے اسی بھی ہوتے تھے کئی باری نسے ہیں اور اسٹرگ ساڈی جاری رہی ہے ٹھیک ہے جی اوپر آئیس سا کردے کردے تھیٹر بڑھ گیا پھر ایک سٹوڈنٹ آنا دورہ آگیا ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹ آن دے ساڈی اندھی ساڈی ساڈی ساڈا فینس نا پیندا سی اور ساڈے جتے تھیٹر کانے سے پچھے نبینے ہوندے ساڈی ساڈا سکول نبینے ہوندن اور کئی باری ہے نیرے جنسے ساڈنے نبینے نے رسطہ دے ساڈے گا اللہ جاگر دے ٹھیک ہے لے ٹھیک ہے جی تو میں بھی چشم دیت گواما ہاں جی ہاں جی اور اے میں اپنے دیکھنے انداز دے کہ اے فیصلہ باڈ دی اکبال سٹیڈیم دے باہر وہ تھے اک تھڑا انتاں بہت سورا حال بان گئے جی نصر فتحلی خان ہاں نصر فتحلی خان جی تھے حال بنے آئینا اے تھے پہلے کچھا تھڑا ہندہ سی اور او کچھا تھڑا بھی آرٹسٹہ نے بنایا اور اونا آرٹسٹہ اسی بنایا سی جی سردار کمال صاحب اسی بنایا بھی انہوں نے کہا جی اٹھا کے تھوڑا نہیں ہے جو گجردہ پٹھائے گا وہ تاون کر ساتھا ہے خوشی گجر خوشی گجر ساتھا ہے میں ہاتھانا ملکہ بہت خوشی ہوئی کہنے یہ اٹھا چاہی دیا نے تو انہوں نے کہا لائرہ جی تسی برادری ہے تو اٹھا شٹان تروازہ اسی اتھا لگو ایسی بلکہ اتھے اسے اسے باقیہ ایک وری ڈراما کر رہے تھے دو لڑکی نہیں اے والدہ سنو ماشاءاللہ کافی ایوی ویڈ سنو او فیرنگ ہوئی تے میں نو ہورکے سے دی فکر نہیں سی میں کہا یارو دو امیان کدر جان گیا او کدر نسن گیا اور میں نو پتہ لگا کہ سب تو پہلے کاندے بھی ہونا دو ماہاں نے ٹپی ہے تو کمیشنر راوس پہنچ گیا اچھا 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 چونکہ اونا دنہ دی گال چل رہی ہے گلائیڈرز گروپ دا علیہا صاحب یکی میں او ہی دورہ لکھا ہے کہ تیسی جی علیہ صاحب ارشد شاک صاحب آزل فخری صاحب فیصلہ بات تاا قیلائیڈرز گروپ جیدے بیچے سی ون من کومیڈی ون من شکر او میزک گروپ فیصلہ بات این جو ہے ایک خواہ بندہ سی انہے درسیں انہوں نے کم سی تے اچھو خانے سائیکل تے جانا اسی تے اچھو خانے دعا کر رہی این کہتے میں اس گروپ پہ سیکٹ رڑ کدھرے میں نوے بلا رہنا ہے کدھرے میں اتھے چلا جواں اچھا جی وہ اللہ تا کرنا ہے جو ہے کہ ایک دن اچھو آیا سایکل تکن تھا وہ باہرک میں وہ چلا گیا اس گروپ پر چلا گیا ٹھیکے جی اچھو کھا اس گروپ پر چلا گیا تو کہا دا پریشانی یہ بھی کہ انہاں کے پینٹ شیڈ پانی جا تے پینٹ شیڈ ہے نہیں باقل کس طریقے انہاں پینٹ شیڈ بھی لے دیتی اچھو انہوں نے خوشی ہے گا انہی خوشی ہو رہی کہ اچھو دا جانا ہے اسے کہ میں چلا گیا ٹھیک ہے اچھو سیٹ ہو گیا جی اچھو انہوں نے اٹھا نوازنے بعد میری بے انہوں نے کیا کہ یار ہم انڈایا گیا تے انہوں بھی بلاو انہوں کو ایڈی تمیزنی سے اس گال دی ویسے پھٹے دے بیا کہ جھکتاں کار لانی ہیں دوستان کار لانی ہیں ایک کام ہو رہے وہ جا کے ترتیب نہ کام کرنا لاشا پہلا ایک فنکشن ملیا ہے وہ میں شو شروع کیتا ہے انہوں نے بلایا ہے انہوں نے ہاں ٹیلیکٹ تے میں ہاں گیا ہاں تے شادیدہ کو فنکشن سی جس بندے نے میں سب تو زیادہ جھکتاں کی تھی ہیں انہیں اے میں ایک پھڑ کے تے میں سمجھیا کہ باہج کام جاب ہو گیا تے پچھے آئے تے میں انہوں نے علیاء صاحب نے کہا اے تنبو چوکتاں ناس جا میں کہا بھجا انہوں نے کہا مڈیدہ پی ہوئی جنہوں تو جھکتاں کی تھی ہیں تو پہلے در میں نسیاں تے پھر انہوں نے سمجھایا کہ بندہ کوندہ بے کے مخاول کرنا ہے اس طرح نہیں کرنا ٹھیک جی وہ ایستہ ایستہ کرتے ہو گئے جی لیکن منزل میری ہمیشہ ہاں تہڑی منزل تے چونکہ میں ادھر آن ہینا رہا تہڑے جس طرح کسی ڈرامائی فیصلہ کرتے ہیں فلم لیکے بیکھن چلے گئے توسی ادھا کو فلم بیکھتے ہیں ایموشنل ہو گئے کہ توسی ادھا پچھے گیلری چلے توسی نسکہ سکرین جا رہے سو یہ بھی میں دیتے آنا ہے میں دیتے آنا ہے نگینہ صاحب میں بیٹھے ساں اللہ جانسی کرے ہاں جی تیڑی صاحب ساڑے دوست اب دلکھنی تیڑی صاحب ایک ایسی گلے کہ سوچ سمجھ کہ ہر بلے کوئی گل کرنی چاہتی اللہ قبول یہ دے ٹائم جیڑا اللہ کوئی پتہ نہیں کرنے ویلے کبولیا تو جی وہ میں باقی جو ہے میں میں ایک دن مکھنا ہے ایک سکرین تیامانگا ایک سکرین تیامانگا وہ چودیا لگی تو اسے سکرین جی لگی تو وہ میں جو گیاں ان میں اندر بندے نی نی راشن میں بے سکرین تیامانگا میں اندر اسے پبلگ دے وہ ہی فلم ایک سکرین تیامانگا تو وہ یاد ہے تو مالک ہے تو ہی خالک ہے تو ہی سوڑنا لہے اور تو ہر دیلے سوڑنا لگے تو مالک نے سوڑ لیئی سی سردار صاحب ایسے سرگل دے بیچ فاکے کٹنے پہ ان کوئی کدھرے کرو باہر سونا پہ آوے جی میں دیکھو نا فیصلہ باد پہ چلو اپنا کار سی ساری گال آباد اپنے سی ٹھیکی فیصلہ باد بھی سمٹیم ایک بہار جیٹ بہتنے سا نا بالے صاحب دے فوت ہوند پہ ایک بہار ختم ہوگی سی ٹھیکی تو پیسے لیانے سن کرایا جاندہ سی کرا جاندہ سی دے کنے کمہ لائے سکنے سا ٹھیکی جی وہ کنٹا کر چاؤ چاو چنا ایک گونگا بانکے باندہ بانگ دا سی گونگا سی انہوں اکسر سی پیسے دے وہ ایک در میں کھلو تا ہوں تو گونگا آگیا میں نے کہا دا میں خیار اللہ پا اس میں میرے کھوئی نہیں آگیا پھر سے ہی وہ گونگا نے میرے آت پھڑا ہے میں نے کہا کر کے نیرے چلے آگیا ہے انہوں نے جیب چاہتے پایا میں نے پہہ کر کے دیتے نہیں کہا اے آج میرے کھو لائے دے کسی انہوں نے دا سینے میں گونگا نیے گا ٹھیک ہے نا تو کل میرے واپس کار دے ٹھیک ہے جی وہ میرا خیال آج بھی گونگا بانکے مانگ رہے ہیں اور میں آنے ہی کس اندہ سیاتھ لکھ رہا آج شاید برکلو گھل لکھل گئے ٹھیک ہے انہوں نے میری ہیلپ کی تھی تو میں آنے رکشہ لکھل گئے وہ اج بھی آنا دے کہ وہ میں ایک منی پیسے دیتے سنے وہ بڑا چھوڑا بکسی آج سردہ صاحب صوری پہ تر دیگال کٹ رہا کہ تاڑی زندگی چھے فنی زندگی چھے تارک جویے صاحب دہ بہت بڑا حاصل کی بہت بڑا حاصل کی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا مستانہ صاحب ہوگی انہوں نے تارک جویے صاحب دنال تسی بہت زیادہ کام کیتا بہت ہی اچھے چیک ریکٹرز کی تیروں نے تاڑے کو کروائے بھی تے استاد تاڑے مستانہ صاحب تے اے 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 یعنی کہ کام دے تمہارنل تنو تارک جویس صاحب چکے ہوں جو بھی استاد نے لیکن تسی مستانہ صاحب دے باقاعدہ شاگیر تو اچھا میں اچھا میں ہوئی اس کرنا چاہنا کہ دیکھو مستانہ صاحب ہی استاد محترم تارک جویس صاحب ہی استاد محترم میرا مننا ہے کہ تسی زندگی جو کس سے کلو ایک بھی چنگی گالیاں ایک بھی لفظ سکھیاں اتاڑے استاد نا چیاندے جویس صاحب ساڑے استاد نا چھو کیونکہ شرجی لنجم صاحب ساڑے استاد نا چھو آپا سنوبر ساڑے استاد نا چھو اسی طرح تارک جویس صاحب ایک ساڑے ایک نویکلے کوئی ہور طرح دے استاد سا جنہ دے بچ میں سمجھنا کہ ماں بھی سی پیو بھی سی ایک اوکھا استاد نا چھو ٹھیک ہے جی میں سمجھنا بہت نسیحنا دے کھولو تارک جویس صاحب کھولو میں ڈرنہو نا چھو نسنہ سا کیونکہ توڑا ہی میں رکھ بکوا توڑا ہی میری پہلی ملاقات تھی ان جو اسی کو تنوں لے کے ایک بند نو مارنے کے موننے نو مارنے ہاں جی تو تو اسی میں نو مارنے لیا ہے تو اگو توی میری سیدھوے کتے انکار کرتا کہ میں انہو نہیں مارنے سیدھوے کتے کہ میں کھولو مارنے رہنے کیسے چونکہ تارک جویس صاحب تانوں پتا کہ مرے استاد حسن اونا دا حکم سرمتھے تے اندازی تو کہا کہ میں نو اہی لگے سن کے بھی ہیں جی میں کہا شاید پتا نہیں کوئی مسئلہ ہے براہ نالو نا دا حکم ماننے آگیا جی لے میں تانوں دیکھے ہیں تو توسی تے فنکار چونکہ گلیڈر آلا ہی مہا پروغراس درہ دیکھے ہیں میں نے ویسے میں کہا سونا فنکار ہے کہ اچھی گل کر دے مونڈا تو تارک صاحب نے پتا لگیا کہ تانوں ہی ملنا ہے انہوں مار رہے ہیں تو میں تے بلکو نہیں چونکہ فنکار تسی تے بھارا اے تاڑی میری واقعی ملاقا سی اے تاڑی سے مار تارک صاحب میں کھا دی میں سی کئی باری رال کے کھا دی اور شکر ہے شکر نے توسی کٹھے ڈراما کر کے آسے پتھنے کوئی گالی بھی نہیں سوئی تے سردوان اولادتا تے سبزی یا ٹرالی دے بھے گئے سردیاں چے تہلا ہو رہا ہے سادرہ نے کہی اسے واقعات رہے ہیں ٹھیک ہے سادرہ نے ساٹھی زندگی دے نال نال نے اور شامن نے نہیں میں ایک 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 مہاں نے لگا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اوہ ہندائس کے دراما شروع ہے انہوں نے میر رول آپ کرنا سادرہ نے تارجوہ صاحب نے تو دوسرے تیسرے دن بات انہوں نے کہنا ہے کہ میں نہیں کر رہے ہیں اے 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 سردارک ماہل کرے گا جی اے اے امینو توڑاچ نظر نیان دے گا اے اے اٹھا دے گا اے مری پکدیاں لیران کر دے گا چل بھی اے 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 درکتے ہو آج جی درکتے ہو آج جی کام ہونا لہے آج جی کام ہونا لہے میں بھی چھو ڈرنا گا میں دا کی کرنے ٹھیک ہے جی انہوں نے دو چھوڑا کیا کس کوئی ڈراما چلے یا کیوں کراندینے مل کو اس طرح وہ وقت بدلیا تے لاہور جو دوسیا آیا تے اوپنے ارثیتھل مطلب میں آیا درامہ کرلی میں نال لیا کے آئے انہوں نے نہیں پتا اس طرح کوئی بہت انہوں نے کلیبر دے فنکار بیٹھے سن تے میں پچھے کھلوتا ہوں تے میں جدو اے گل سنی ٹھیک ہے جی انہوں نے فنکاروں نے کہہ رہے سن میں فیصلہ بات کو اپنا موڑا لیا کے آیا شگردے میرا پتر بچہ ہے میرا جو مرضیت کو کراؤں جو مرضیت کو کراؤں میں ڈا تیار کر رکھے لیا ہے وہ جو میرے کنچے گھل پہ ہی لاتے ہیں میں اپنا ہم بہت کوئس سے ہمیں خیار میں ہے تے استاد تے میری پریکٹس کرا رہے ہیں تے میری تیاری کرا رہے ہیں تے میں انہوں کو نہ سنا ساں میں نہ ساں مگر استار نہیں ملنی چھڑے ٹھیک ہے اس حوال ہے نا بہت بڑے انسان بہت بڑے ہیں اور استار بھی بڑے ہیں آج جیسے یہ تے بیٹھے ہیں تے انہا دا سنایا بلکہ انہا دا ہی کار رہے ہیں سکھے ہیں سردار صاحب مستانہ صاحب دی شگردی کدھوں ہوئی کتھے ہوئی اور کیوں ہوئی مستانہ صاحب دی شگردی میرا پہلا ڈراما سی آرٹس کونسل فیصلہ باج ٹھیک ہے جی امجے جویے صاحب میرے دوستوں دے صاحب امجے جویے صاحب ایک ڈارلنگ صاحب ٹھیک ہے جی وہ میں جو آئے ہیں سٹارٹ سائیڈ ڈراما کن لگیاں امجے جویے صاحب نے میری شگردی کرا ڈریکٹر صاحب ٹارک جویے صاحب دے شگرد ٹارک جویے صاحب دے شگرد مستانہ صاحب دے شگردو کونکو دو سیمہیں پھر میں مستانہ صاحب کنی باری رہنے آکھے مستانہ صاحب اگل کیوں اٹھویا ہے امی سوٹی لے گا باہر بیٹھے مہین خیر ہی امی کہن دیا نیانے انکل کیوں دے ساڑے خونے آکے ستا بستانہ اگل روڑا پایا انکل کیوں انکل کیوں بسو لڑنے پھر مستانہ صاحب مہین پیرا دے گیا ٹھیک ہے جی اگل دیای مستانہ صاحب اپنے دست دیا چونکہ ما شاء اللہ ہوئیلیاں کار وڈا صدار کمال صاحب میں بھی جدو مہین فیصلہ باد ڈراما کرا جاننا سا نا دراما کو اسی ہوتے فیصلہ بات کرنے تھا لیکن رہنے سی کار ساں سردار ساب بہت سردار ساب بہت سردار ساب دا نہیں ماجیدے کار رہنے تھا سردار سب بے شک سردار سب بے شک سردار ہی کار رہے اچھا سردار سب گللہ تی ایجی ہے ایک نشستہ راڑ نل فیر رسی رکھاں گے تو بہت ساری گللہ راڑ گئی ہیں جنہی میں نوی آدھ سان تے اون نے مغلی باری ترہ نکران گا تاڑے حوا لینن توسی منو ہے دسو کہ اے پروگرام دا سیگمنٹ میرا بچپن ہون بچپن جوانی تے ماشاءاللہ جوانی تے گوھن پھر بڑا پا بھی شروع ہون ہے تانو کی تسی کہنا چاندے ہو کہ بچپن سی اچھا جوانی بہت اچھی سی یا ہون جڑا وقت جا رہی ہے اے زیادہ اچھا ہے جوان تسی ہون بھی ہو تانا خاصتہ ہے نہیں لیکن ایکسپینینس دے زیادہ میں تانکیو میں جی گرل کرتے ہیں اور نائی دوں ساتھ سور پیہ دے گیا جوانی سے لگڑا ہے ہاں اچھا نائی کو نمہ پرنٹ کردے ہاں بچپن دی تے بندے نو ہوشن دی ساڑے کرائیدار انس نے اممہ میں اممہ نے بڑی انسون دی سے اور اممہ نے بھی کہ میں زیادہ میں اممہ کو انہا سا وہ جو جو بڑھانا دے فرم نو شرم آنی شروع کیجے تانکیو میں اپنے کیوں کیسے لگتا ہے تو میں ممہ نے بڑی خدمت کرنی جوانی اللہم دلالہ سے ہی جوانی کوئی اس طرح لنگی ہے جس طرح ہی ہے آج بھی مونے فکر اسگلہ کہ میں اپنے محلیچ اپنے علاقے جزدے کے چلا جوانی میں کسے کردے دروازہ کھڑکان دی ضرورت نہیں کیونکہ مینے انج لگ دے کہ ہر کار میر ہے ہر کار اللہ لگ دے کہ اس آد ہے اس طرح پہناتے ہیں بچے وہ جڑے پڑے ہو گئے ٹھیک ہے جی جڑے ہوسا دہتا ہے بچے ہیں بیایاں گئے ہیں آجی بھی انہوں نے یاد نہیں کہ کڑی کڑی پہنے کے تھے کتے بیای گی کڑی کڑی بیا چھے اس کی 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 تا وہ سارا کچھ ایک بڑا محبت سی وہ محلے انہوں نے آشتہ ستا ختم ہوندے جارہے ہیں وہ پیار ہوئی ختم ہوندے جارہے ہیں تو بڑا پڑا جڑا ہے وہ محلے ایک ایسی چیز ہوندے یہ کوئی کار ہی ہوندے ہیں وہ بھوئے علیہ دا ہوندے ہیں تو سی محلے دے پتر سو تو سی پاکستان دے پتر ہو فیصلہ بات دے پتر ہو اس کے لئے کہ محلے دے دروازے دے تاڑی آس تے ایزے پتر ہمیشہ کھلے رہے ہیں جوانے ویچے جڑے ملے تو باہر دے دروازے سن ایزے پتر یہاں ایزے جوائی کھل دے سن ایزے پتر ہوں ساور کے نفیس اور اچھے انسان کوئی نہیں ٹھیک ہے نا جی ایک محبت پیار جتھ تک بڑ سکو ٹھیک ہے نا جی ایک ملتان تو آگے نے ساب ڈانسر سن تے خلقے جے چارے ڈانسر سن وہ ایک دن میں نکلے ہیں تھیٹر تو وہ پیدل جا رہے سن تے میں گڑی روکلی میں تیسے کدھر جانا ہے وہ میں نے کہا دے میں سوڈیے جانا ہے میں خواہ آجو بے جو وہ پہلے تے اس گلتو درے کے سردین سن شدید وہ آگے تے گڑی بے گنے گڑی بیٹھے انتے میں تُوڈیو کتے رہنے کسی آفیس کے میں رہنے میں کھو تے کچھ ایسا ہوں سن لی گرس تے گلہ گلاؤں درے انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی گا لی میں آئے ملتانوں ہیں تے فرین جو جگہ تے ہیں جو جگہ ٹھیک وہ میں کہا یار کار لیا گیا انہوں میں کار لیا گیا 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 تُوڈیو کتے ہیں میں سید ہوں میں کہا تُوڈیو سید باچھا ہو تے بندہ ہے تُوڈیو بیٹھتے سوڈو میں ازمین دے سوڈا برہن اوزید کر میں امرے بجے آتو کو تُوڈیو سید باچھا ہو تُوڈیو سی اتھے سوڈ جو تو میں اتھے سوڈا ٹھیکے جو اتھے سوڈ گیا 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 وقت بدل دے میں ملتان گیا تُوڈیو شادیت ہے تُوڈیو تے لازمی جانوں بڑا زید زود کر کے تو میں لیک گئے نے وہ تھے تو آٹے پر کے باڈی ملڈر مڈے جنہیں کورس نہیں ہوں دے ڈوڑا بھی اڈرڈ ہے تو نال دانسر بھی نہیں وہ ہی بندہ کی کھلوتا ہے جنہوں میں کار سوائے ایسی تو شگر دو نہ دیں جنہوں پچھے ہیں لہو میں جنہوں سے ذکر کرنا سے وہ آئی گئے نے اے وہ بندہ جنہیں تو میرے پیرتھنے زمین نکل گی میں خیال اللہ میں ان کو یاد نہ ہوئی گستاخی نہ ہوئی ہوئی کو بتمیزی نہ ہوئی بیٹھتے سوائے آتھل جنہوں نے سکی تھا سوائے آمنا گلی تھا گلی تھا سوائے پانچ ایک منٹرلی میں نوہلکایا چکر ہے ہمیں خیال میں بہت کٹن گے انہوں نے کہے اے میں اپنے سارے شگر دن دس سے آئے کہ بہت زدین ہے انہوں نے میری اس دن اکنی منی اس رات میں وہ جڑی جڑی گلکا رہے سے میں ساری خطرنا کے پاس جارے سے سامتے آو گل کرو کی کہتے ہیں میں اپنے سارے شگر دن دس سے آئے کہ میں سیدہ ہوں انہوں نے بیٹھتے سوائے آب زمین دس سے سوائے میں صرف انہوں نے وہ خانا چاہنے سے کہ اے آنے وہ سردار سا ہوں ٹھیک ہے وہ چنگی گل جڑی کیتے ہوگی حضور وہ چنگا تنہوں چنگا ہی بے لے گا برہ دن جواب برہ بے لے گا دنیا گیونٹے کے گئے جو بیجن ہے جو بیجن ہوئی وڈا رہی ہے ٹھیک ہے نا جی بس لیکن میں دی میری گل ہوتھی میں سے پوچھتا رہنا کہ اگر تین آپشنا ہونکے بھی بڑاپا بچپن یا جوانی ترنا جو تسی کنوں نمبر دے ہوگے کہ یہ پورشن جڑی نا اے بلکل مزیدار ہوندہ ہے بڑا بے خیالی چا گزردہ یا اچھا گزردہ بڑاپا بہتر ہوئے گا بڑاپے چھے خوف نندہ لالچ نندہ کس نے کو کام نہیں پہندہ بچپنج 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 چلو تھوڑا بندہ ہوندہ گی بڑاپے چھے کھانگے بھی آندہ اٹھا نگیا گوڑے چھے دردن دیے مجید آیا بندہ جمیل بھی سمجھ لیندہ بہتر بڑاپے چلو اے تیڈ وادیوں تنگا کسنا میں جویل کنگا جویل ہو میرے کوڑا کے گا چچا جی میں جویل نہیں مجھے گا میرے فیہی کھاں ہاں جی وہ ادبنا دے آگے کیا دے گا نا جی آپ نے لیکن بچپنج دے دیکھو نا کہ نا کو فکر نا فاکا کھیڑ رہے ہو نا مٹی دا پتا نا کوئی ساب ستھرائی دا پتا میں ہوں کہ بچپن تو آنوں اس گل دا نہیں پتا کہ تُسے کی کیتا ہے بچپن تو آڑا کسے ہیں تو ان دسنا ہے تی بڑاپے جیتا ہوں پتا نا میں ہی کیتا ہے بچپن تو آڑا کھانا پتا نا پتا نا پتا ہے کسی دستی دستی تھی ہون میں نو دراصل پتا کہ میرا پروگران دا ساگمنٹ ہے کہ میرا بچپن جاتا تو کسی بچپن چھائنی نہ کرو کہ میں یہ تاڑی جانا چھو نا پتا ہے میں نوے نوے تو کہ میرا خیالنا دے بچپن جنہا لے کہ مسئیدار چھے چھنے دکھو رہا کئی بندے ناولج نو امردن آدھے دنے ہمیں بابا جی کانے شروع کردے ہیں کہ بابا جی بابا جی حالان ایج آنی اور اچھی گالے کوئی گالنے تو اسی موت بیرون دیو اللہ تانو عمر دن دا ہے اللہ تانو سیت تان دروس تیاری زندگی دوے ہونی چاہی دی اور سچی گالے جدو نوکر ووٹی دا فرم لگی ہے ٹھیک ہے جی ایک جدو وائنڈاپ تے منور زیر صور آسیا بیگم جیدے لے تو پبلے کھلو جان نیسی ٹھیک ہے جنہاں امائیدہ میں ذکر کر رہے ہیں انہوں نے بیٹا میں لے گیا ہے تو منن نظر نہیں آرہا جدو پبلے کھلو جی میں بچہ تھا تو انہوں نے موڑے تے بٹھا کے تو باڑی نے بخوایا فلم تھا ٹھیک ہے جی تو میں وہ فلم بیک کے تھے میں اتنا میرے اصلا داز ہوئی فلم میں خیلی آرہا ہے اے بندہ بہت اچھا آگئے منافر صاحب منافر صاحب منافر صاحب ٹھیک ہے جو پھر میں نکل لے شروع کرتا گرٹ انسپائر ہو گیا یار اے کام کرنا تے اے کرنا دوژے لوگ ہی آن دے سان دوژے لوگ ہی آن دے سان وہ خون خواب ہو رہا منو چنگا لگتا کہ جدو آدھے ساتے بیلکل سارے لوگ نہ تے غور ترہ دے سان کہ یار اے ٹھیک ہے گونہ اللہ پاک نے جڑھی گلتہ دے چپائی اسی جڑھی جڑھی تار کھڑک دے سی وہ مہچ ہی سورنا لندہ سی اے چیز پاری اللہ پاہن جاؤ کیوے اے ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سردار کمال صاحب چونکہ گلنہ بہت زیادہ نے اور چل دیاں میں تنکیا کہ نشیستہ نل ہو رہے گی فنکار جس میں ملوبرد صاحب دا ذکر ہویا کہ سردار کمال صاحب چونکہ ایک عرصہ ہو گیا اس کام دے بیچے میری جڑھی چھوٹی موٹی ایفزرویشن ہے کہ کچھ فنکار اندھے نے جن جڑھی نہ رات نو دماغ تے سوار ہوئے تے سویرے اتر جانے یا سالباد اتر جانے کچھ فنکار ایسے اندھے جڑھے دلانتے راج کردے جی بیلکل سے بہت کٹے سے فنکار اندھے نے جڑھے روان دے بچ سرائت کر جاتے بیلکل سے دروس کر لے ایسے فنکار دے بچوں میرے معزز دوستو سردار کمال صاحب ایسا ہی فنکار نے جڑھے روان دے بچ سرائت کر جاتے بیلکل میں چیدہ چیدہ فنکار اندھے نے کیونکہ اینا دے زندگی بھی اور اینا دے فن بھی اور اینا دے کم بھی یعنی کہ اینا دے ذاتی لائف اور پروفیشنل لائف اے دے کوئی اتضاد نہیں ہے او جس طرح ایک کیمرہ دے سامنے تا نو اچھی پروفا مجھے نظر آن دے نے ایسے انسان بھی عام زندگی دے بچ بھی او اس طرح اچھے اندھے تے اے جو امتضاج ملدنہ تے پھر اور روحانی کے لئے شروع دیئے جہاں تک کہ اللہ فنکار بہت اچھا ہے اچھا انسان نہیں ویسے کارتی ہوں دا کہ اچھا انسان اچھا فنکار کہنے کے اندھے ہوں دا ہی نہیں لیکن خیر مکینیکل ٹیکنیکل سامنے کچھ بھی کہلو اے روحانی فنکار نے بھائی گون فنکار نے اور اسی اے ناس تے بڑے دعاں گو ہیں سردار کمال صاحب میں جاندے جاندے اے تو خیر بچند ہوا کانس اکا جاندے اے شوٹنگ کر لیے اسے چلے گیا ساا اندر پاڑی لکے فین بھی آئے یہنا اچانک ایک فین آگیا تھے اس دن شب کو چیما صاحب 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 تو انہوں میں آگے فین بہے گیا اپنا قیال ایس زندگی بہت فین آؤں دیوانے ہاں فلما ٹوڑیاں تکنے ہیں تو نال ایدر ادر اُدر بیکھی جا رہا ہے ان کو غلط سمجھ نہیں آ رہی ہے کتنے دن تھا شوٹن کرسو دو تین دن تے آئے بھی شوٹن اچھا اچھا تے خاص ہو گئے کہ میں کہا جی بڑی میرے بانی میں چاہے پیسو میں کہا نہیں جی پیسا اچھا اچھا تے اے کوڑے ہو تو لارتو آئے نے میں کہا جی آئے لارتو آئے نے اچھا او شف کا چیمہ نہیں میں کہا وہ انہیں جی تے خیر ہے یای تُو سا کر لے ہو نال فیملی نہیں آئی یعنی کن کو ہیر و نظر نہیں آ رہی ادب نا پوچھ رہا کہہی تُو سا نا فیملی نہیں آئی ایسی آئی دا ساڈا پروگرام اگر جی تا نوے پروگرام اچھا لگے ہے تے کمنٹ باکس دے وچ اپنی رائے دا اظہار ضرور کرنا کہ کیا تُو سی ایسے ترہی فنکارہ نو سننا چاندے ہو انا دی او زندگی جی آئی تک دا دیا اے سماتا تو اوجل رہی ہے تے نال دوسرا اپنے پسندیدہ فنکارہ داوی دستے رہنا اس گلدہ بھی احترام کیتا جائے گا انا فنکارہ نوے اس پروگرام چو بھلایا جائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھنا انشاءاللہ بہت جلد ملاقات اندیئے نئے فنکار اور اگلی ویڈیو نل اللہ حافظ تے سسریع کال